اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایم ڈی کیٹ کی تیاری اکیڈمی کے بغیر گھر پر کیسے کی جائے تو بہت سے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو فائنینچلی ایشیوز ہونے کی وجہ سے یا دوسرے کسی ایشیو کی وجہ سے اکیڈمیز جوائن نہیں کر سکتے اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ایم ڈی کیٹ کی پرپریشن گھر پر ہو سکتی ہے اگر ہو سکتی ہے تو کیسے ہو سکتی ہے سب سے پہلی بات کہ ایم ڈی کیٹ کی پرپریشن گھر پر ہو سکتی ہے اور اکیڈمی سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں ان سٹوڈنٹس کو ٹپس دینے جا رہی ہوں جو گھر پر ہی پرپریشن کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح سٹڈی کریں کس کس چیز پر فوکس رکھیں اور اپنا ٹائم منیج کس طرح کریں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں ایم ڈی کیٹ کی کچھ بیسکس بتا دوں ایسے سٹوڈنٹس کے لیے جنہیں آئیڈیا نہیں ہیں یا وہ فریشر سٹوڈنٹس ہیں تاکہ انہیں بھی اندازہ ہو جائیں تو ایم ڈی کیٹ جو ہے اس کا تعلق ہمارے ایف ایسی کے ہی سلیبس سے ہے یہ کوئی ہٹ کی چیز نہیں ہے یا کوئی الگ سے چیز نہیں ہے جس کے لیے کوئی الگ سے سلیبس ہو یا الگ سے بکس لینی ہو یہ جو ہے ہماری ایف ایسی کی بکس سے ہے تو پرسٹ پوائنٹ یہی ہے کہ آپ اپنی ایف ایسی کی بکس یوز کریں آپ کی جو تیکسٹ بک ہے اس سے بہتر کوئی بک نہیں ہے سب سے پہلے تو آپ نے اپنی تیکسٹ بکس کو نہیں جھوڑنا ان کو thoroughly study کرنا ہے most of the ایم سی کیوز جو ہیں وہ direct book کی لائنز آ جاتی ہیں تو آپ نے اچھے سے انہیں study کرنا ہے انہیں یاد کرنا ہے اب سٹوڈنٹس کو لگتا ہے کہ شاید ایم ڈی کیٹ کی پرپریشن کے لیے یا نہیں ہے کیا انہیں study کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو سب سے پہلی بات کہ federal کی جو ہے وہ آپ study کریں لیکن سب سے پہلے آپ اپنی تیکسٹ بک رید کریں لیکن اگر اس کے بعد آپ کے باس time بچ جاتا ہے تو آپ federal کی study کریں لیکن صرف biology اور chemistry باقی جو ہے physics اور english میں federal سے کچھ نہیں آتا اس کے بعد رہی بات A-level کی تو A-level میں سے کچھ بھی نہیں آتا اور جو students A-level کی books پڑھتے ہیں وہ just اپنا time based کرتے ہیں A-level کی books میں سے MDCAD میں کچھ بھی نہیں آتا remember this اس کے بعد آپ آ جائیں practice کی طرف MDCAD کے لیے practice بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے علاوہ students ایسا بھی سوچتے ہیں کہ academies کے lecture کے بغیر preparation نہیں ہو سکتی تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے اگر آپ کو کسی topic کی سمجھ نہیں ہے یا اس کا concept clear نہیں ہے تو آپ فورا جا کے youtube پر search کریں youtube سے اچھا کوئی teacher نہیں ہے کیونکہ جو teacher آپ کو پڑھا رہا ہے وہ just ایک teacher ہے اس کا اپنا concept ہے لیکن جب آپ youtube پر سرچ کریں گے وہاں thousand of videos آئیں گے اور بہت سارے teachers ہوں گے لیکن آپ کو کوئی اچھا teacher مل جائے گا اور بہت اچھے چینل ہے آپ کسی کو بھی subscribe کر لیں ریکلر جو ہیں آپ ان کے وہ دیکھتے رہیں تو concepts جو ہیں وہ آپ نے youtube سے lecture لے لینے ہیں اور اپنے concepts وہاں سے clear کرنے ہیں اس کے بعد درہی بات practice کی تو mostly جو students academies میں admission لیتے ہیں تو academies کی تو اپنے practice book ہوتی ہیں لیکن اب وہ students جن کے باس practice book نہیں ہیں انہیں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہیں بہت سے ویب سائٹ ہیں جہاں سے آپ کو اچھی جو ہیں وہ practice mcqs مل جائیں گے جن میں park mcqs rutter rot pk یہ بہت ہی common اور بہت اچھی ویب سائٹ ہیں یہاں سے آپ کو مل جائیں گے اس کے بعد آپ google پر سرچ کریں گے past papers آپ کو مل جائیں گے past papers میں سے بہت سے mcqs آ جاتے ہیں اس کے بعد remember one thing کہ pmc نے ابنی syllabus وہ start میں لکھا ہوا ہے کہ 70% پیپر جو ہے وہ recall ہوگا اور concept میں سے 30% ہوگا تو آپ جو ہے اپنی زیادہ focus جو ہے وہ اپنی reading پہ رکھیں اپنی text book کو study زیادہ سے زیادہ کریں تو اس وے میں آپ نے اپنے practice کرنی ہے practice کا ایک سب سے اچھا source جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پچھلے سال pmc نے جو اپنا question bank ریلیز کیا تھا وہ taps کی ویب سائٹ ان کے ساتھ pmc نے last year collaborate کیا تھا اور انہوں نے ہی test conduct کروایا تھا تو ان کی ویب سائٹ پر کے test ابھی بھی موجود ہیں تو آپ وہیں سے جا کر انہیں solve کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو idea ہو کہ آپ کی کیسی تیاری ہے اور ایک چیز جو میں suggest کریں گی کہ آپ جو جو chapter تیار کر لیں ساتھ ساتھ ہی اس کا test بھی دیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کیا آپ کی اس chapter کی تیاری ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو آپ واپس youtube پہ جائیں وہاں سے اچھے lecture لیں اس کے بعد دوبارہ اس کی practice کریں تاکہ آپ کی تیاری جو ہے اچھے سے ہو جائے اس کے بعد جب آپ practice کریں گے تو ایسے بہت سے mcqs ہیں جو آپ کی wrong ہو جاتے ہیں تو آپ کو ان کے answer جو ہے وہ book سے مل جائیں گے لیکن اگر نہیں ملتے تو don't worry آپ سیدھا google پر جائیں اور وہاں جا کے search کریں probably آپ کو جو ہے تقریباً سارے mcqs کے answer بہت easily مل جائیں اس کے بعد جو ہے most important بات کہ اپنی غلطی کو improve کس طرح کیا جائے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے student جو غلطی ایک دفعہ کرتے ہیں وہ دوبارہ سے repeat کرتے ہیں میرے ساتھ خود کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جو غلطی کی جاتی ہے وہ بعد میں اگلے test میں مجھے یاد ہوتا ہے کہ ہاں میں نے last test میں یہ غلطی کی تھی لیکن اس کا صحیح answer کیا ہے کہ یہ یاد نہیں رہتا تو میں نے جو بہت اچھا trick مجھے مل ہے وہ یہ کہ جہاں آپ غلطی کریں تو آپ نہ خود کے لئے punishment suggest کریں اس غلطی کے لئے اور آپ ایک register لے لیں اس پر بار بار اس کو write کریں اس کو بار بار read کریں اور اتنا read کریں کہ جب تک وہ چیز آپ کے دماغ میں نہ بیٹھ جائے اور اس کے بعد ایسا کریں کہ جب آپ نے غلطی کی ہے اگلی دو تین دن تک آپ اسی چیز کو repeat کرتے رہیں تو وہ غلطی جو ہے وہ اچھے سے آپ کی improve ہو جائے گی اب بات کر لیتے ہیں کہ subject wise کیسے preparation کی جائے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں biology کی تو biology کے لئے textbook سب سے زیادہ useful ہے textbook کے بعد جو ہے آپ وہ federal کی بھی read out کریں federal کی بہت useful ہے بہت سے MCQs اس میں سے آ جاتے ہیں اس کے بعد chemistry کی بات کر لیں تو chemistry کی textbook بہت useful ہے textbook میں سے بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو in organic portion ہے اس میں سے MCQs بہت کم آتے ہیں اور جو organic portion ہے اس میں سے MCQs زیادہ آتے ہیں تو آپ نے پڑھنا دونوں کے یہ لیکن اپنا focus جائے وہ زیادہ اس پہ رکھی organic پہ organic میں بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ mechanism میں سے ایسا سچ کچھ پہ نہیں آتا تو آپ نے جو product بغیرہ اور catalyst جو ہیں ان پہ زیادہ focus رکھنا ہے اس کے بعد physics کے بات کر لیں تو physics کے لئے وہ بہت useful textbook ہی ہے اس کے بعد physics میں آپ نے جائے اور numerical پہ زیادہ دھیان رکھنا ہے 2021 میں کچھ numerical ایسے آئے تھے جو تھوڑے complicated تھے تھے وہ book میں سے ہی لیکن انہیں تھوڑا سا اس وے میں دیا گیا تھا کہ students confused ہو گئے تھے تو آپ نے کوشش کرنے گا numerical پہ زیادہ focus رکھیں انہیں ہر point of view سے دیکھیں اس کے بعد numerical پہ جس کسی میں بھی issue آرہا ہو آپ google پہ جا کے وہاں سے ویب سائٹ ہیں اب انگلیش کے بات کر لیں تو 2021 میں جو انگلیش کی ایسے کی حضار تھے وہ بہت ہی سمپل جو ہے تینسز ہی تھے بہت ہی سمپل میرے خواہد میں اگر کسی نے کچھ study نہ بھی کیا ہو انگلیش کا تو بہت easily انہیں solve کر سکتا تھا اس قدر easy تھے لیکن اس کے علاوہ یہ preparation کے لئے آپ نیگ ڈرامر پہ اپنی vocabulary پہ تھوڑا focus کریں اس کے بعد logical reasoning کی بات کر لیں تو logical reasoning یہ پچھلے ہی سارت 2021 میں ہی add ہوا ہے تو اس لئے اس کا جو اور وہ زیادہ data نہیں ہے لیکن جسے نہ ظاہر سے بات ہے بالو جی physics اور chemistry کا data available ہے ویسے بھی logical reasoning کا available نہیں ہے لیکن اس کے لئے مارکٹ میں بہت اچھی سی book ملتی ہے جس پر بہت ہی اچھے MCQs ہیں تو اگر کسی student نے purchase کرنی ہو تو don't worry آپ مجھے comments میں بتا سکتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ وہ book جو ہے وہ share کر دوں گی تو آپ لوگ وہ purchase کر دیجئے اس کے علاوہ ایسے بہت سے چینل ہیں جنہیں میں پچھتے لئے خود use کرتی ہوں جن کی lectures بہت ہی اچھے ہیں اور میرے پاس practice کے لئے MCQs کے بھی بہت سی اچھی sources ہیں بہت سی اچھی websites ہیں جنہیں میں خود بھی use کرتی ہوں تو اگر کوئی بھی student جاننا چاہتا ہے تو آپ مجھے comment کر سکتے ہیں میں ساری info آپ کے ساتھ share کر دوں گی تو آپ لوگ بھی وہ use کر سکتے ہیں i just hope کہ یہ ساری چیزیں آپ کے لئے بہت useful ہوں گی اس کے بعد میں ایک اور بات کروں گی کہ ایسا جو student سوچتے ہیں کہ preparation just academy میں ہو سکتی ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے پڑھنا وہاں بھی آپ نے خود ہے اور پڑھنا گھر میں بھی آپ نے خود ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ academy والے آپ کو کچھ گھول کے پلائیں گے جسے آپ کا admission ہو جائے گا یا marks اچھے آ جائے گی محنت آپ نے خود پر نہیں ہے بس آپ نے focused رہنا ہے اور اپنے aim سے پیچھے نہیں ہٹنا لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان demotivate ہو جاتا ہے اس کے لئے key point ہے کہ جب بھی آپ demotivate ہو اپنے aim کے بارے میں سوچیں آپ ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہیں اپنے ان parents کے بارے میں سوچیں جن کا dream آپ پورا کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جن کی آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جن کی آپ سے امیدے لڑی ہوں گی یہ سب باتیں سوچنے کے بعد آپ خود با خود ہی motivate ہو جائیں گے اور اینڈ میں میں یہ ہی کہوں گی کہ اگر کسی بھی سٹورن کو کسی بھی طرح کی help کی ضرورت ہو تو آپ کومنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں میں ضرور آپ کی help کروں گی امن مجھے اچھا لگے گا آپ کی help کر کے پلیز اگر کسی کو بھی کوئی issue ہے آپ کومنٹ لازمی کریں تو چلیں آج کی ویڈیو بس یہی تک انشاءاللہ اگلے کسی مزید ویڈیو کے ساتھ ملیں گے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے useful ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر امید کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسے مجھے ویڈیو آپ کو ملتی رہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ